نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی السنط والاعمت پہلا چپٹر کیا تھا سنت قرآن کی روشنی میں پھر سنت صحابہ کرام کی نظر میں اب سنت آئمہ کرام کی نظر میں ٹھیک ہے کہ ان کے خالبے سنت کی حیثیت اور اہمیت کیا ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تمام آئمہ کرام نے اپنے اقوال اور رائے کو ترک کر کے سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے کیونکہ جتنے بھی آئمہ کرام تھے وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب سے بڑھ کر زیادہ محبت کرتے تھے اور علم کے کسی بھی درجے کو جو پہنچے کبھی بھی اپنی بات کو حضور کی بات سے بڑھ کر نہیں سمجھا سئل ان ابی حنیفت رحمہ اللہ تعالی اذا قلت قولا وکتاب اللہ یخالفہو قال اترکو بکتاب اللہ فقیل اذا کان خبر الرسول یخالفہو فقیل اذا کان خبر الرسول یخالفہو قال اترکو قولی بخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقیل اذا کان قول السحابہ یخالفہو قال اترکو قولی بقول السحابتی ذکرہو فی اقد الجید اقد الجید کتاب کا نام ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا اگر آپ کا کوئی قول قرآن مجید کے خلاف ہو تو کیا کیا جائے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ قرآن مجید کے مقابلے میں میرا قول چھوڑ دو پھر پوچھا گیا اگر آپ کا کوئی قول سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو تو کیا کیا جائے امام ابو حنیفہ نے جواب دیا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں میرا قول چھوڑ دو پھر پوچھا گیا کہ آپ کا قول صحابہ کرام کے قول کے برعکس ہو تو پھر کیا کیا جائے فرمایا صحابہ کے قول کے مقابلے میں بھی میرا قول چھوڑ دو یعنی تمام آئمہ کرام کا درجہ ان تین کے بعد آتا ہے قال مالک ابن انس رحمہ اللہ انما انا بشر اختئو و اصیبو انظرو فی رأیی فکل ما وافق الكتاب والسنة فخذوہو وکل ما لم يوافق فاترکوہو ذکرہو ابن عبدالبر فی الجامع حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بلا شبہ میں بشر ہوں یعنی انسان ہوں میرا قول صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے لہٰذا میرے قول پر غور کرو جو کتاب اور سنت کے مطابق ہو اس پر عمل کرو اور جو اس کے خلاف ہو اسے چھوڑ دو ابن عبدالبر نے کتاب جامع بیان العلم میں اس کا ذکر کیا ہے یعنی ان کے اس کول کو نقل کیا ہے ان الشافعی رحمه اللہ انہو كان يقول اذا وجدتم في کتاب خلاف سنة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقولوا بسنة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودعوا ما قلت وفي رمایت فاتبعوها ولا تلتفتوا الى قول احد ذکرہ ابن عساکر والنبب وابن القیم حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب تم میری کتاب میں کوئی بات سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پاؤ تو میری بات چھوڑ دو اور سنت کے مطابق عمل کرو ایک دوسری روایت میں ہے کہ صرف سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو اور کسی بھی دوسرے شخص کی بات پر توجہ نہ دو ابن عساکر نووی اور ابن القیم نے اس کا ذکر کیا ہے قال الامام احمد رحمہ اللہ تعالی لا تقلدونی ولا تقلدو مالکا ولا الشافعی ولا الاوزعی ولا الثوری وخذ من حیث اخذو ذکرہ الفلانیو امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہ میری تقلید کرو نہ امام مالک کی نہ امام شافعی کی نہ اوزعی کی اور نہ امام سوری کی جس طرح یہ مشہور چار احمہ کرام ہیں ایسے ہی کچھ اور احمہ بھی تھے ان میں سے امام اوزعی ہیں جن کے مذہب کو شام والوں نے عام طور پر اختیار کیا اور اسی طرح امام سوری بلکہ دین کے احکام وہی سے لو جہاں سے انہوں نے لیے یعنی کتاب سنت سے فلانی نے اپنی کتاب ہمم اولی الابسار میں اس کا ذکر کیا ہے ان ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی انہو کان یقول اییاکم والقول فی دین اللہ تعالی بالرأی وعليکم باتباع السنت فمن خرج عنہ دل ذکرہو فی المیزان امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگو دین میں اپنی عقل سے بات کرنے سے بچو دین کے معاملے میں اپنی عقل سے بات کرنے سے بچو اس سے یہ مطلب نہیں کہ عقل استعمال نہ کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ایک طرف اللہ کا حکم ہے وہاں دوسری طرف یہ نہ کہو کیوں اس کا فائدہ کیا ہے اس سے ملے گا کیا نہ کریں گے تو کیا نقصان ہوگا یعنی اس کے مقابلے میں اپنی عقل کو ترجیح نہ دو ابھی میں اس پر عقل اور وحی کو کمپیر کروں گی تھوڑی دیر میں تو چند باتیں اور آپ کی ذہن میں واضح ہوں گی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو اپنے لیے لازم کر لو جو کوئی سنت سے ہٹا وہ گمراہ ہو گیا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ ترکت فیکم امرائنی میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں لن تدلو ما تمسکتم بہما جب تک ان دونوں کو پکڑے رکھو گے گمراہ نہ ہو گے اس کا ذکر امام شعرانی نے اپنی کتاب المیزان میں کیا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک حدیث پر عمل کرنا ہدایت ہے اور حدیث کے برقس عمل کرنا گمراہی اور فساد ہے انہ بی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی انہو کانا یقول لم یزل الناس فی صلاح ما دام فیہم من یطلب الحدیث فإذا طلب العلم بلا حدیث فصدو ذکرہ الشعرانی فی المیزان امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگ اس وقت تک ہدایت پر قائم رہیں گے جب تک ان میں علم حدیث حاصل کرنے والے موجود رہیں گے جب حدیث کے بغیر دین کا علم حاصل کیا جائے گا تو لوگوں میں بگاڑ اور فساد پیدا ہو جائے گا شعرانی نے میزان میں اس کا ذکر کیا ہے اس لیے کہ پھر وحی کی بجائے عقل اور رائے اور اپنی سمجھ اور پسند اور ناپسند اور خواہشات کی پیروی ہونے لگے گی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں رائے دریافت کرنے والے کو امام مالک رحمہ اللہ کی فتنے میں پڑھنے یا عذاب میں مبتلا ہونے کی تمبی جاء رجل الى مالک رحمہ اللہ تعالی ان مسئلت فقال له قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا وکذا فقال الرجل ارائیتا؟ قال مالک فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ اَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُسِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ایک آدمی امام مالک کے پاس آیا اور کوئی مسئلہ دریافت کیا امام مالک نے بتایا کہ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک یہ ہے اس آدمی نے عرض کیا اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے یعنی حدیث تو یہ کہتی ہے آپ کیا فرماتے امام مالک نے جواب میں یہ آیت تلاوت فرمائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنہ یا دردناک عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں یعنی جب ایک بات موجود ہے تو میری رائے کیوں پوچھتے ہو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امام شافی کے بعض اقوال امام شافی کہتے ہیں اس بات پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ جس شخص کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہو جائے اس کے لئے کسی آدمی کے قول کی خاطر سنت کو ترک کرنا جائز نہیں ابن قیم اور فلانی نے اس کا ذکر کیا ہے مثلا ہم یہ کہیں کہ فلان سائنٹیفک ریسرچ یہ ہوئی ہے کہ ہمیں یہ کام اس طریقے سے کرنا چاہیے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کچھ اور کہتا ہو خواہ سائنس کا کتنا بھی بڑا پروف ہو ہم اس علم کو جو وحی الہی کی بنا پر ہے چھوڑ کر اس کی طرف توجہ نہیں کر سکتے مثال کے طور پر آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے مسواق کا ایک طریقہ بتایا یا آپ کا عمل کوٹ کیا گیا ہے کہ آپ جب مسواق کرتے تھے تو دائیں سے بائیں کرتے تھے رائٹ لیفٹ اچھا کچھ عرصہ ہوا آپ نے دیکھا ہوگا کہ برش کو اوپر نیچے کر کے بتایا جاتا رہا کہ اگر دانتوں کی صحیح صفائی کرنی ہے تو برش کو اوپر نیچے کیا جائے اچھا پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد ایک دوبارہ یہ نظریہ آیا کہ نہیں اس طرح مسوروں کو نقصان پہنچتا ہے کہ بعض اوقات اوپر نیچے کرنے سے جو برش کے دندانے یا بال ہوتے ہیں وہ نیچے والے مسوروں کو یا بعض اوقات اوپر کو زخمی کرنے کا باعث بنتے ہیں سیف طریقہ یہی ہے کہ دائیں سے بائیں کیا جائے اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک انسانی رائے تھی کہ اوپر نیچے کیا جائے اور کچھ عرصے کے بعد جب اس کا نقصان پتا چلا تو پھر وہ پرانی رائے پر پلٹ گئے اب اگر کوئی شخص اس بیچ کے زمانے میں یہ کہے کہ نہیں فلان ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ زیادہ بہتر ہے اوپر سے نیچے اس لیے میں تو ڈاکٹر کی رائے مانوں گی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو چودہ سو سال پرانی باتیں کرتے ہیں اس لیے اب تم پرانی باتوں سے چمٹے رہو گے تو اس کو چھوڑ دے تو چند دن کے بعد جب وہ دوبارہ واپس پلٹیں گے تو پھر آپ نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے ہم نے ایک ڈینٹسٹ کو بلایا تھا اور مسواق کے بارے میں اور صفائی کے بارے میں باتیں کچھ کی تھی تو اس میں اس کا ذکر کیا گیا کچھ سلائڈز بھی دکھائی گئی تھی تو بات یہ ہے کہ یہ معاملہ تو چھوٹا سا ہے اس سے کوئی کفر نہیں ہو جائے گا کہ اگر آپ اوپر نیچے یا کوئی شخص لاعلمی میں اوپر نیچے کر رہا ہے یا کسی ضرورت کے تحت کچھ اگر اندر چلا گیا ہے یا کسی علاج کے لیے وہ نیچے سے اوپر یا اوپر نیچے کر رہا ہے تو اس میں گناہ یا کفر کی بات نہیں لیکن ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہو اور دوسری طرف انسان کے نہیں فلان سکالر جو ہے وہ تو یہ فرماتے ہیں خواہ کوئی دینی سکالر ہو یا کوئی دنیاوی سکالر ہو کسی کی بھی بات کو سنت کے مقابلے میں لا کر اس کو ترجیح دینا کیا بتاتا ہے کہ ہمارے دل میں اپنے دین کا ان پر نئے اعتبار ہے نئے اعتماد ہے اور اس کے مقابلے میں دوسری رائے کو ہم زیادہ اختیار کرتے ہیں اور یہ یاد رکھئے کہ اللہ کا دین جو ہے وہ نہیں بدلتا فلن تجز لسنت اللہ تبدیلا وحی الہی کی بنیاد اللہ کا علم ہے جبکہ عقل کی بنیاد مشاہدہ ہے وہ مشاہدہ میں فرق بھی ہو سکتا ہے آپ دیکھیں کہ بعض وقت آپ دور سے ایک چیز دیکھتے ہیں تو آپ کو کچھ نظر آتی آپ جب کچھ دیکھتے ہیں تو اپنے علم کی روشنی میں دیکھتے ہیں اپنے عقل اپنے بیگراؤنڈ کی روشنی میں اس کے نتیجے میں کسی بھی چیز کی ماہیت بدل جاتی مثلا ایک چھوٹی سے مثال چاند کے بارے میں شاعروں نے کیا کہا ہے وہی جو سائنس دان کہتے ہیں اچھا ایک روز میں ایک شعر پڑھ رہی تھی وہ اس وقت میرے حفاظ نہیں ہے لیکن اس میں مفہوم اس کا یوں تھا کہ کسی نے ایک بھوکے سے پوچھا چاند کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ کیا ہے تو اس نے کہا روٹی ہے بھوکے کو چاند روٹی نظر آیا شاعر کو محبوب کا چہرہ نظر آیا اب آپ خود سوچیں کہ ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ سچا ہے لیکن اس کا علم اپنے خیالات اپنے مشاہدے اپنی جو تھنکنگ ہے اس کے مطابق ہے تو آپ جب انسانوں کی پیروی کریں گے تو کب تک ان کے پیچھے چلیں گے یاد رکھئے کچھ معاملات ایسے ہیں جن کے بارے میں دین خاموش ہے کچھ نہیں کہا گیا ہمیں چھوڑ دیا گیا جاؤ کوشش کرو محنت کرو اور ڈھونڈ لو اور انسان ٹھوکنے کھاتا ہے غلطی کرتا ہے کبھی ایک رائے اختیار کرتا ہے کبھی دوسری کرتا ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں یاد رکھئے کہ جس چیز کا دین سے ڈائریکٹلی کوئی تعلق نہ ہو کسی قرآن کی آیت سے یہ کسی حدیث سے کوئی براہ راس کوئی تعلق نہیں اس کو کوئی کنٹرڈکٹ نہیں کر رہی اس میں اگر لوگوں کے نظریات مختلف ہیں مثلا آپ دیکھیں کہ ایک عرصے تک یہ نظریہ رہا کہ زمین جو ہے وہ فلیٹ ہے لوگ اسی کو مانتے رہے پھر کچھ عرصے کے بعد یہ ہوا کہ سورج زمین کے گرد گھوم رہا ہے پھر اس کے بعد نظریہ بدل گیا کہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے پھر یہ آیا کہ دونوں ہی گھوم رہے ہیں اپنے اپنے محور تو اب آپ دیکھیں کہ کسی انسانی علم خواہ وہ دوربینوں سے ہی کیوں نہ اخص شدہ ہو یا کسی بھی آلے کی مدد سے بھی کیوں نہ ہو تو اس میں غلطی کا امکان ہو سکتا ہے اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے لیکن جو علم وحی الہی پر مبنی ہے اس میں غلطی کا امکان نہیں یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اس لیے بڑے بڑے آئمہ اکرام نے کیا کہا کہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے وہاں کسی انسان کے قول کو اختیار نہ کیا جائے امام شافی کا ایک اور قول ہے اِذَا رَأَيْتُمُونِي أَقُولُ قَوْلًا امام شافی کہتے ہیں کہ مجھے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے خلاف بات کرتے دیکھو تو سمجھ لو میرا دماغ چل گیا ہے یعنی میں بھول گیا ہوں کیونکہ انسان انسان ہے نا اس دور میں کمپیوٹر نہیں ہوتے تھے کہ ساری احادیث ایک جگہ جمع ہوں اور وہ سارے کے سارے وقت انسان کی ذہن میں بھی حاضر ہوں لہذا جب اس سے کچھ مسئلہ پوچھا جائے تو فوری طور پر ان میں سے ایک کو کلک کر کے بتا دے کہ یہ ہے اصل بات بھول جاتا ہے انسان بعض وقت بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں انسان بعض وقت عمر کے تقاضے کے تحت بعض وقت کچھ اور وجوہات میں کیونکہ انسان کمزور چیز ہے یاد کی ہوئی چیزیں ذہن سے اتر جاتی ہیں اَنِ شَافِعِ رَحْمَهُ اللَّهُ اَنَّهُ كَانَ يَقُولُ اِذَا سَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَزْحَبِي وَفِي رَوَایَةٍ اِذَا رَأَيْتُمْ كَلَامِ يُخَالِفُ الْحَدِيثَ فَعْمَلُوا بِالْحَدِيثِ وَادْرِبُوا بِكَلَامِ الْحَائِطَ ذَكَرَهُ فِي اَقْدِلْجِيدِ حضرت امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے نیس فرمایا جب میرا قول حدیث کے خلاف پاؤ تو حدیث پر عمل کرو اور میرا قول دیوار پہ دے مارو اس کا ذکر عقد الجید میں ہے اچھے اس میں آپ دیکھئے کہ کیا جانبوچ کے وہ کچھ حدیث کے خلاف بات کرتے تھے نہیں صرف انسانی کمی کی وجہ سے بساوقات وہ چیز ان کے سامنے نہیں ہوتی تھی بعض اوقات ذہن سے اتر جاتی یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بساوقات بعض ائمہ کرام کے اپنے کلام میں بھی کنٹرڈکشن ہوتی ایک موقع پر انہوں نے ایک بات فرمائی پھر چند سالوں کے بعد ایک اور بات کہی حالات بدل گئے یا کوئی وجہات بدل گئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب بعض کتابیں پڑھتے ہیں تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں امام شافی کی دو رائے ہیں ایک رائے اس کے موافق ہے ایک خلاف ہے ابھی ایسا کیوں ہو گیا کہ ایک ہی مسئلے میں ان کی دو رائے ہیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے مثلا آپ نے اگر اسلامیات میں کچھ بھی پڑھا ہو مثلا بیعے میں قدوری کا کچھ حصہ ہے فق میں فق کی کوئی کتاب پڑھنے کے اتفاق ہوا ہے آپ کو کبھی کسی کورس میں بہرحال اگر نہیں بھی پڑھا تو میں چھوٹی سی مثال دوں گی مثلا فق کی کتاب ہے قدوری اس میں ہم اکثر دیکھتے ہیں اور بہت ساری مثالیں ہیں اگر آپ کہیں سے بھی آپ کو قدوری ملجئے آپ اس کو پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ ایک ہی چیز کے بارے میں مثلا امام ابو حنیفہ ایک بات کہتے ہیں اور ان کے دو شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد اپنے ہی استاد کے برعکس کچھ اور کہہ رہے ہوتے کیونکہ ان کا دور بعد میں ہے ان کا پہلے ہے تو اس سے نعوذ باللہ نہ تو کوئی احترام کے خلاف ہے نہ کسی کی ناقدری ہے نہ کسی کی توہین ہے نہ کسی کو کہیں مورد الزام ٹھہرانا ہے یہ کیا ہے مجتحد کی کوششیں جتنے بھی ائمہ مجتحدین ہیں ان سب کے لیے اللہ کے ہاں عجر ہے کیونکہ انہوں نے دین میں بہت محنت کی بہت تکلیفیں اٹھائیں لیکن کسی کی بھی بات فائنل نہیں اور کسی کی بھی بات کو یہ سمجھنا کہ اس کے علاوہ کہیں اور حق نہیں یہ دین میں تنگی پیدا کرنا ہے اور اس سے بساوقات اختلافات کے ایسے دروازے کھل جاتے ہیں کہ اصل دین پیچھے چلا جاتا ہے اور یہ بحثیں چھا جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے دین کی روح متاثر ہوتی ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کسی آدمی کے قول کی خاطر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ترک کرنا ہلاکت کا باعث سمجھتے تھے قال الامام احمد رحمہ اللہ تعالی من رد حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہو علا شفا حلقت ذکرہ ابن الجوزی امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کر دیا وہ ہلاکت کے کنارے پر کھڑا ہے اس کا ذکر ابن الجوزی نے کیا وقال رأی الاوزعی ورأی مالک ورأی ابی حنیفت کلہ رأی وہو اندی سواء وانم الحجت فی الاثار ذکرہ ابن عبدالبر فی الجامع امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام اوزعی امام مالک امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ میں سے ہر ایک کی بات رائے ہے اور میرے نزدیک سب کا درجہ ایک جیسا ہے حجت صرف سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے ابن عبدالبر نے جامعے میں اس کا ذکر کیا ہے سنت علماء کرام کی نظر میں عام علماء اور ان میں صرف یہاں بر سغیر پاک و ہند کے ایک دو علماء کو کوٹ کر کے پھر آگے بات چلے گی سنت پر عمل کیوں ضروری ہے اس کی کیا اہمیت ہے اس کے بارے میں مولانا محمود الحسن صاحب جنہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ بھی لکھا ہے یہ دیوبند کے عالم ہیں یہ ایک کتاب ہے احسن القرآن اس کے پیج 147 پر لکھتے ہیں کلام صحابی اگر مخالف حدیث ہو اور تعویل کی بھی گنجائش نہ ہو تو اس کو ترک کرنا چاہیے اور فعل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مذہب قرار دینا چاہیے یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل سامنے آئے اور دوسری طرف کسی صحابی کا کوئی قول آئے تو دونوں میں سے کس کو ترجیح دینی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو مولانا مرتضی حسن صاحب یہ بھی دیوبند کے عالم ہیں یہ فرماتے ہیں کہ نبی مقتدہ اور متعہ ہو کر آتا ہے مقتدہ یعنی جس کی اقتداء کی جائے اور جس کی اطاعت کی جائے کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے اذن کے ساتھ اس کی اطاعت کی جائے ہم نے کوئی رسول جو بھیجا کس لیے بھیجا کہ اللہ کے اذن کے ساتھ اس کی اطاعت کی جائے اس کا قول اور فعل امت کے لیے حجت اور دلیل اور مشلِ ہدایت ہے اگر وہ بھی غلط کاریوں میں مبتلا ہو اور اس کا قدم راہِ راست پر نہ پڑے تو واجب الاتباع نہیں ہو سکتا واجب الاتباع اسی کا قول اور فعل ہو سکتا ہے جس میں غلطی کا احتمال تک باقی نہ رہے یعنی کس کی بات مانی جائے گی جو معصوم ہو جس میں غلطی نہ ہو ورنہ جس قول اور فعل میں غلطی اور ثواب کا احتمال ہو اس کو واجب الاتباع کون حق پرست کہ سکتا ہے نیز اسی کتاب کے پیج فورٹی تری میں آپ فرماتے ہیں یہ سچ ہے کہ حدیث حجت ہے دلیل ہے کلام شعرِ علیہ السلام ہے اس بنا پر حدیث اور فقہ میں زمین و آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے وہ کلامِ نبی ہے اور یہ کلامِ امتی ہے یعنی کسی بھی عالم کی رائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان دونوں میں فرق کیا ہے کیا فرق ہے تو بات یہ ہے کہ ایک کو کیوں لینا ہے ایک کو پریفر کیوں کرنا ہے کیوں کہ وہ کیا ہے کلامِ نبی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی نبی کہ علم کا سورس کیا ہوتا ہے وہیِ الٰہی اور اس کے برعکس خواہ کوئی کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو اس کی رائے کلامِ امتی ہے امت کے کسی انسان کا کلام ہے انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں لیکن امت کے علماء جو ہیں وہ معصوم ان الخطا نہیں ہیں آج تک کسی بھی بڑے سے بڑے امام نے ہرگز یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں ہر گناہ سے پاک ہوں یا ہر غلطی سے پاک ہوں میں بھول چوک سے پاک ہوں نہیں خواہ کوئی کتنا ہی نیک انسان کیوں نہ ہو بہرحال وہ انسان ہے وہ نبی کے مرتبے کو پہنچ ہی نہیں سکتا کسی اور کی اطاعت کا ایسا حکم پورے قرآن میں نہیں ملتا جیسا حکم انبیاء علیہ السلام کی اطاعت کا ملتا ہے مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب جن کی یہ کتاب تعلیم الاسلام بہت مشہور چھوٹرسہ رسالہ ہے یہ کہتے ہیں خداعز و جل کے کلام بلاغت اور احادیث سے اچھی طرح واضح ہے کہ اہل اسلام کا اولین فرض یہی ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تمام آمال اور افعال میں پیش نظر رکھیں اور انہیں کو اپنا حقیقی رہبر و رہنما سمجھیں اور اپنی نجات اخرفی اور حیات ابدی کو انہیں کے اتباہ میں منحصر جانے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اور شریعت کے متعلق ہمیں ایسی کامل اور مکمل تعلیم دی جس کی نظیر صفحات تاریخ میں نہیں مل سکتی معاش و معاد شادی اور غمی تجارت و حرفت تمدن و خلوت غرض انسانی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق ہمیں اصول کلیہ یا مسائل جزئیہ تعلیم نہ دیے ہوں یہ ان کی کتاب ہے رسالہ دلیل الخیرات فی ترک المنکرات صفحہ ایک اور دو اسی طرح مولانا اشرف علی تھانوی صاحب جن کی کتاب ہے مشہور بہشتی زیور وہ اس میں کہتے ہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی سب باتیں قرآن اور حدیث میں بندوں کو بتا دی اب کوئی نئی بات دین میں نکالنا درست نہیں ایسی نئی بات کو بدت کہتے ہیں بدت بہت بڑا گناہ ہے موسیقی موسیقی